اوم سری گانیش آئے نما دوستو اوم گنپتی سامدھان یوٹیوب چینل میں آپ کا حردک سواگت ہے دوستو ہم آج بات کرنے والے ہیں پندرہ جولائی گروار آج کے سنگ راسی کے دینک راسی فل کے بارے میں کہ آج کے دن ان کو کن چیزوں سے فائدہ ہوگا اور کن چیزوں سے ان کو سافدھان رہنا ہوگا اور ساتھ ہی ان کا بیجنیش اور ویفشائے کیسا رہے گا کیریئر کیسا رہے گا گھر پریوار کیسا رہے گا اور ان کی لیو لائف کیسی رہے گی اور ساتھ ہی سواست کی مہتپون جانکاری بھی ہم آپ کو دیں گے اور آج کے دن کو اور بھی اچھا اور بہتر بنانے کے لیے ایک اپائی بھی بتائیں گے دوستو ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے میرے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبگرائب کریں اور ساتھ میں نوٹفیسن کی بیل کو بھی دبائیں جس سے آپ تک سمیہ سمیہ پر نئے نئے مہتپون ویڈیو پہنچ سکے تو چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں کیسا رہے گا آج کا دن پہلے بات کر لیتے ہیں آج آپ کے لیے کیا پوجیٹیو رہنے والا ہے دوستو آج کا دن آپ کے لیے خاص رہے گا کچھ ایسی باتیں یا چیزیں سامنے آ سکتی ہیں جو آپ کو آنے والے دنوں میں بڑا فائدہ دیں گی کسی کٹھن ماملے کو سلجھانے کے لیے اچھا دن ہے اپنی سمیہ داری کا استعمال کریں کاریہ چھتر میں جان پہچان کے لوگ مددگار رہیں گے نیا سودہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے جیہاں دوستو آج تکستی میں کچھ بڑے بدلاؤں ہونے کے یوگ ہیں جن سے آپ کافی خوش رہیں گے اب آپ کی مہتو کانکشاہیں کافی بڑی ہوئی رہیں گی اپنی مہتو کانکشاہ کو آپ کو سنتولیت رکھنا ہوگا عدیگاری آپ سے خوش رہیں گے آفیس میں تناؤ پونشتی تھی ختم ہو سکتی ہے جیہاں دوستو محنت اور سمجھداری کے ساتھ آپ کچھ ایسے کام نپٹا سکتے ہیں جو چوکی مرے ہیں کوئی بڑی ٹینسن بھی ختم ہو سکتے ہیں جیہاں دوستو آپ کاغجی کام نپٹانے پر بھی دھیان دیں کچھ کاغج آپ کے لیے بہت ہی مہتپون ہیں یا ہو سکتے ہیں گھومنے پھرینے کے لیے بھی دن اچھا رہے گا دوستو اب بات کر لیتے ہیں آپ کی نیگٹیو باتوں کے بارے میں دوستو آج آپ کو اپنے ویروڈیوں سے ساوڈھان رہنا ہوگا ویروڈی پکش آپ کو ہانی پہنچا سکتا ہے ادھیک دوری کی یاترائیں بھی آج ساری ریکور مانک سے کشت دے سکتی ہیں آج چل اچل سمپتی کے پریاس میں بادہ ہوتپن ہو سکتی ہے آج کام کاج کے بوجھ کی ادھیک تہ رہے گی دوستو اب بات کر لیتے ہیں آپ کے ویروڈی کی اگر آپ کے ویروڈی کی بات کی جائے تو ویروڈی کے بارے میں آج کوئی چنتہ کرنے کی بات نہیں ہے ویروڈی میں ادھیک لاب ہوگا اور دھن پرابتی کا مارگ پرسست ہوگا کئی پرکار کی خوشیاں ملیں گی اور تمام پرکار کے لاب بھی ہوں گی نوکری پیسہ لوگوں کے لیے محنت اور پریسرم بھرا سمیں رہے گا ودیارٹیوں کا سامہ ودیار دین میں گجرے گا دوستو اب بات کر لیتے ہیں آپ کی لولائف کی یدی ان رشتوں کی بات کریں جو الگ سے ہیں اور کافی سمیں سے کوئی بات چیت نہیں ہو پائیے تو ان رشتوں کو بھول جانا ہی بہتر ہے جیانا دوستو اپنے جیون میں آگے بڑھیں جلدی کوئی نیا جیون ساتھی آپ کے جیون میں آئے گا دھن پتے جیون میں خوشیاں رہیں گی جیون ساتھی کا بھرپور سیوگ اور پیار آپ کو ملے گا دوستو اب بات کر لیتے ہیں آپ کی گھر پریبار کی دوستو گھر پریبار میں خوشیاں کا محول رہے گا پریبار میں کسی کے رشتے کی بات بھی ہو سکتی ہے ساتھ ہی کچھ نئے رشتوں کی صورات بھی ہو سکتی ہے جیون ساتھی سے سمبند مدھور رہیں گے کسی نئے مطر سے ملاقات سمبھ ہوئے سماج میں مان سمبان بڑھے گا بچے آگیا کاری رہیں گے اور ماتا پیتا کا سیرود آپ کو پرابت ہوگا ماتا پیتا کے سواست کا دھیان رکھیں بھائی بہنوں کا سیوگ کریں جیون ساتھی کا سمبان کریں دوستو اب بات کر لیتے ہیں آپ کی سواست کے بارے میں دوستو آج سواستے سمبندی سمجھچیاں سردرد یا مانسک تکان اتپن ہو سکتی ہے اپنے آپ کو اور دکھ سوست رکھنے کے لیے اپنی امیت یوگ کریں دوستو آج آپ یوپ آئے اوستے کریں بھاگوان وشنو جی کے مندر میں پانچ گریبوں کو کھانا کھلائیں اور وستردان کریں اور اس کے ساتھ 108 بار اس مندر کا جواب کریں اوم وشنو دیوائے نما اوم وشنو دیوائے نما اس سے آپ کو اوستے ہی لاب پرابت ہوگا دوستو آپ کو بھاگوان وشنو جی کا اصیر وات پرابت ہو کمنٹ میں جائے وشنو اوستے لکھیں دھنوات دوستو آپ کا دن سبح اور منگل میں ہو